موسیقی تلنگانہ ریاست کی سیکریٹ ریٹ کے دیمالیشن کے تحت جو ہائی کورٹ نے سٹے دیا تھا اس کے بعد بنانے کی اجازت دی اس دوران جو سیکریٹ ریٹ بنانے کے لیے جو موجودہ سیکریٹ ریٹ کو ڈیسمنٹل کیا گیا اس کا سلسلے اسی سلسلے میں ہمیں ایسے ازائم سے معلوم ہوا جو دو مساجد ہے سیکریٹ ریٹ کے اندر ایک مسجد ہے ہاشمی ایک دوسری مسجد ہے دفتریہ جامہ مسجد اس کی اٹیج پراپرٹی سیکس ہنڈرڈ آن سیونٹی سکوئر ایٹس کی وہ گزید نوٹیفائیڈ پراپرٹی ہے وہ وقت کی جائداد ہے وہ اللہ کا گھر ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس لیے ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے باہی سیتے ایک اڈوکیٹ ایک بار کاؤنسل ممبر ایک ورک بورڈ ممبر کے تحت میں اپنے آپ کو بہت فیل کرا تکلیف ہوئی اگر مجیدوں کو کچھ نقصان پہنچیں گا لہٰذا میں تیلنگانہ سٹیٹ ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ پیٹیشن فائل کرا وہ ریٹ پیٹیشن کا نمبر ہم تیلنگانہ ہائی کورٹ سے ایک مطالبہ کیا ہمیں معلوم ہوا دورانے کنسٹرکشن آف دی سیکریٹ ریٹ آف تیلنگانہ سٹیٹ ہمارے مسجدوں کو نقصان پہنچنے والا ہے لہٰذا اس کی تحفظ کیا جائے مسجدوں کو بچائے جائے مسجدوں کو ڈیمالش ہونے سے روکا جائے یہ ہمارا پریئر تھا ہم اسی پریئر کے تحت اس گزارش کے تحت تیلنگانہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پیٹیشن فائل کیا گیا 10355 آف 2020 میرے عزیز دوست یاسر محمد صاحب یہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے وہ ریٹ پیٹیشن فائل کرے جن کے اندر سینئر انگیجمنٹ ہم فارمار ایڈوکیٹ جنرل وینو گوپال صاحب کو رکھے اس کے اندر بحث کرے گیا اس تعلق سے اس دن جو بحث ہوئی گوپالنمنٹ کے طرف سے ایڈوکیٹ جنرل کے طرف سے سپیشل جی پی وہ کیس میں اپیئر ہوئے ہم ہمارے ریٹ پیٹیشن کے اندر چیف سیکریٹری اور مونسپل اور ریوینیو ڈیپارٹمنٹ اور پولیس ڈیپارٹمنٹ ایڈمنسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ ایسا پورے لوگوں کے اپھر پولیس کمیشنر آف ہیدر آباد سات لوگوں کو ریسپانڈنٹ بناتے ہوئے جو کیس ریٹ پیٹیشن دالا گیا اس کے اندر پورے ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے گوپالنمنٹ کے طرف سے بحث ہوئی جب وینگو پر راو صاحب بحث شروع کرے جو خانون کو ہاتھ میں لینا غلط ہے مسجد وارہی نہ ہے وقت always work it is work گزٹ نوٹیفائیڈ پراپرٹی ہے وقت کی تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے تلنگانہ ریاست چار پانچ جیوز ایشو کرے یہ کہتے ہوئے یہ حکومت کی پرائمری ذمہ داری ہے جہاں کان بھی وقت کی جائداتیں ہوں گی اس کی تحفظ کرنا گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اس حساب سے ہمارا متعاربہ یہ تھا ہمیں معلوم ہوا مسجد شہید کرنے والے ہیں مسجد توڑ کے سیکریٹریٹ بنانے والے ہیں لہٰذا اس کے پر سٹے دیجئے آرڈر دیجئے ریٹ آف مائنڈ امس کے تحت ایک ڈائریکشن دیجئے جتی بھی سٹیٹ گورمنٹ چیف سیکریٹری جس جس کو ہم پارٹی بنایا سب کو ڈائریکشن دیجئے لیکن آرگومنٹ کے دوران دو جی پی فر سپیشل اڈوکیٹ جنرل کے طرف سے آ کر انہوں نے یہ کہا دوران کنسٹرکشن سیکریٹریٹ بننے کے وجہ سے جو ڈسمنٹیلنگ ہوا اس کے ڈبریس گر کے انفارچنٹلی مسجد شہید ہوئی مسجد کو نقصان پہنچا ہم تصدیق کی سیکریٹریٹ میں جو مسجدوں کو نقصان پہنچا ہم مسجدوں کو بنائیں گے جب سینئر کانسل وینگو پار راو صاحب نے کہا آپ جو بول رہے وانٹیڈلی وہیں آپ بنا کے دیں گے تو سپیشل جی پی نے کہا ضرور ہم آپ کی جو مسجد جو ڈیمالش ہوئی ہم مسجد بنا کے دیں گے وہیں یہ آرگومنٹ سے یہ ان کی آشورنس سے with undertaking of the government نے خون دیا حکومت نے وہ اور جائنٹ میں اور افیڈیویڈ بھی فائل کرنے والے ہیں لہٰذا with direction dispose of this repetition یہ آرڈر ہوا یہ آرڈر میں واضح طور پہ لکھایا گیا یہ آپ کو نیٹ پہ بھی رہتا آپ دیکھ سکتے اس کے بعد پندرہ تاریخ کو ججمنٹ آیا ججمنٹ کی کاپی ہمیں اٹھارہ تاریخ کو ملی اس کے بعد باویس تاریخ کو جو ایفیڈیویڈ اینڈ میمو جو فائل کیا گیا ایڈوکیٹ جنرل کے طرف سے اور چیف سیکریٹری کے طرف سے جو ہمارے کاؤنسل ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے یاسر میمن صاحب ان کو سرو کیا گیا گورنمنٹ کے طرف سے اور ایڈوکیٹ جنرل کے طرف سے اس کے بعد ہم وہ جائنٹ میمو اور ایفیڈیویڈ کیئر فل ایگزیمنیشن کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی جو ایڈوکیٹ جنرل نے جو انڈر ٹیکنگ دی اس کے اندر یہ کہا مسجد اور مندیر بنائیں گے سیکریٹری ایٹ کے اندر اور مسجد is the part of the سیکریٹری ایٹ انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے صدقے میں مسجد عبادتگاہ کبھی کسی کی part of the property part of the سیکریٹری ایٹ نہیں ہو سکتی یہ اللہ کا گھر ہے اس کی ایک ایڈنٹیٹی ہے اس کی ایک وجود ہے اس کا ایک خدا ہے لہٰذا اس کے بار جو چیف سیکریٹری ساپ نے جو لیٹر دیا اڈوکیٹ جنرل کو اس میں لکھا گیا ریٹ پیٹیش ریٹ پیٹیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی پریمیسز ایٹ سائف آباد ہیدر آباد ہنس یو آر ریکویسٹڈ تو کینڈلی انڈرٹیک بیفور دہ ہنرابل کورٹ دہ گورنمنٹ ویل کنسٹکٹ ای نیو ماسک مسجد ویڈا نیو سیکریٹ ریٹ بیلدن کامپلیکس مسجد تودی وہ ہم بنائیں گے یا یہ ہمارے پلان میں یہ گزیٹ نوٹیفائیڈ پراپرٹی ہے اس کو ہم ویسی رکھیں گے اس کے بعد بنائیں گے اور کتنے دن میں بنائیں گے یہ اس کے ڈیٹیلز اس میں کچھ نہیں دیا گیا یہ اڈوکیٹ جنرل کو دیا ہے گیا چیف سیکریٹری کے طرف سے اڈوکیٹ جنرل ساپ ایک افیڈیویٹ ڈال رہے ہیں کوٹ کے سامنے ابھی شیئر ایڈی ساپ کے کوٹ کے سامنے ہم ضرور بنائیں گے we had a plan to construct a new mask in the secretary complex یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم کوٹ کو نہیں گے ہمارا بولنا یہ ہے جو مسجد ہے جو وقف ہے جو وقت کی جائداد ہے always وقف ہے وقت تا خیامت تک وقف رہیں گی مسجد تا خیامت تک مسجد ہوئیں گی یہ virtual places act کے تحت 1947 کے بعد ہندوستان میں جتے بھی مساجد ہوں گے جتے بھی عبادتگاہ ہوں گے جسی کی مذہب کے عبادتگاہ ہوں گے ان سب کو حفاظت کرنا government کی ذمہ داری ہے اس کے اندر کچھ change بھی کرنے کا ہے کچھ بھی تبدیلیاں بھی کرنا ہے تو یہ کسی کو اختیار نہیں ہے یہ تبدیل کر سکتے اس کے اندر اگر یہ ثابت ہوا worship places کو damage کرے اس کو ہٹانے کی کوشش کرے اس کو کہیں دوسری چیز میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اندر تین سال سزا ہے اور میرے بھائی آپ سب لوگ سے آپ سب لوگوں سے میری اپیل ہے ایک گزارش ہے آپ سب سے یہ بات کی اطلاع دے رہا ہوں جس ساتھ میں ہم ایک نیا ریٹ پیٹیشن ہائی کورٹ کے اندر ڈالا گیا ہم یہ وارد ہے ہم اس بات سے اس ایک نئے پریر سے جو government آ کے بولی جو سپیشل جی پی کے ٹڑ گئی ہمارا کوئی intention نہیں تھا توڑنا ہمارا کوئی plan کر رہے ہیں اور کوٹ سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ریٹ پیٹیشن سے آپ جیسا بولے آپ کا کوئی plan نہیں ہے لہٰذا آپ مہربانی کر کے آپ اسی جگہ پہ مسجد دو مسجدیں رسود الدینوں ایسی صاحب یا جماعت یا کوئی مسلم پرسنل لابورڈ یا کوئی علماء کوئی کسی کو confidence میں لے کے مسجد نہیں توڑا گیا ایسے غلط بیان بازی سے ایسے باتوں سے مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو رہا مسلمانوں کے اندر ایک confidence ختم ہو رہا یہ بہت غلط بات ہے میں واضح طور پر خسم کھا کے میں بولوں گا نہ وارگ بورڈ کے کوئی member نہ وارگ بورڈ کے chairman نہ کوئی سیاسی جماعت نہ کوئی کسی کو confidence میں لے کے مسجد توڑا گیا اللہ سبحانو تعالی مسلمانوں میں پیدا ہوئے مسلمان بن کے محمد کی امت میں مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے وارگ بورڈ member بھی جانا ہے chairman بھی پورے خائدین بھی علماء بھی سب جانا ہے تو اللہ کے پاس پوچھوں گی اللہ کے گھر کا اگر کوئی سعودہ کرا کسی کو confidence میں لے کے توڑا گیا وہ مسلمان ہی نہیں اگر ویسا کوئی confidence میں گیا یہ سراسر غلط ہے میں بور رہا ہوں میں یہ نہیں بور رہا ہوں میرے کو نئے معلوم ہے میں تو نہیں گیا میں خالی کوٹ کو گیا نہیں میں چیلنج کے طور پر بور رہا ہوں کونسی گورنمنٹ بھی کبھی کسی مسلمان کو جو اللہ کو اس کے رسول کو ماننے والے کو مسجد کے سعودے میں مسجد کو توڑنے میں confidence میں لے نہیں سکتا وہ میئر ہو وہ اور کوئی حکومت ہو state government ہو یا central government ہو یہ ہمارا مذہب ہمارا ایمان ہماری جذبے سے تعلق رکھنے والا ہے معاملہ ہے میرے بھائی جو بھی political party جو بھی individual جو بھی جو اس مسئلے کے لیے مہیم چلا رہے ان لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے صدقے میں اللہ لمبی عمر دے صحیح دے یہ اللہ کی عبادت گاہ کے واسے اللہ کے گھر کے واسے لڑائی ہے آپ سب لوگ لڑ سکتے ہماری یہ لڑائی اس لیے ہے آج یہ سیکریٹ ریٹ بننے کے لیے جو مسجد کو شہید کیا گیا اس کا ایک نزول ایک پریسیڈنٹ خائم ہو جائیں گا ہندوستان کے اندر جہاں کوئی بھی عمارت بنیں گی سیکریٹ ریٹ بنیں گا گورنمنٹ ادارہ بنیں گا تو وہ مسجد توڑا جائیں گا لہٰذا یہ مسجد کو بچانا مسجد کو وہیں بنانے لگانا یہ ہمارا اولین فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے ایک باحیسیت ایڈوکیٹ میں سپرنگ کوڑ تک جاؤں گا سپرنگ کوڑ تک دروازہ اس کا کھٹ کٹاؤں گا اللہ اس کے رسول کے صدقے میں میر کو ہندوستان کی ادلیہ پر بھروسہ ہے 1947 کے بعد Religious Place Protection Act 1991 کے تحت ہندوستان کے اندر 1947 کے بعد جتے بھی عبادتگاہ ہے جو کوئی مذہب کے ماننے والے ہوں کی ان سب کی حفاظت کرنا Constitutional Guarantee کرنا Guaranteed by the Constitution of India یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس کو بچانا حکومت کی یہ اختیار کوئی چیز کی نہیں دیا گیا اس کو ہٹائے جائے توڑے جائے تبدیل کیا جائے یہ خانونیں جرم ہیں ایسا اگر کوئی کرتا تو کرمنل پروسیڈر کوٹ کے طرح تین سال کی سزا ہوتا ہے میرے بھائی آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں میں ایک ایک انڈیویجل ہوں آپ لوگ آئے سیاسی جماعتوں نے بھی یہ مسجدوں کے ماملے کو سیاسی ماملہ بنا کر یہ ماملے کے فائدہ اٹھانے کی سیاسی کوشش کر رہے میرے بھائی مذہب کو مسجدوں کو آپ مت سیاست کرو اگر آپ سیاست کرنا ہے تو اور بھوئی کئی چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں سیاسی جماعتوں کو وائلنٹری آرگنیشنز کو مذہبی جماعتوں کو اور کئی لوگوں کو جو بھی یہ ہر معاملے سے سماجی اور مذہبی معاملے سے تعلق رکھتے جسی کو بھی جذبہ ہے معلوم کرنے کا خوم کے لیے کچھ کام کرنے کا آپ سب لوگوں کو میں تہہ دل سے مبارک بات دے رہا ہوں خیر مقدم کر رہا ہوں آپ سامنے آئیے خوم کو بچائیے جو ہو رہا جو ڈسکرمنیشن ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے کئی بھائیوں نے ایبیٹس پولیس ٹیشن کے اندر بھی جو کوئی بھی وہ مسجد گرائے جو شہید ہوئی ان کے خلاف میں کرمنیل ایکشن لینا بول کے جو کمپلینٹ دیئے ایبیٹس پولیس ٹیشن میں ان سب کو بھی میں سلام کر رہا ہوں لیکن پولیس نے یہ مینٹینے بول نہیں ہے بول کے وہ پورے کمپلینٹس کو ریجیکٹ کر دی انشاءاللہ ہم آج یہ اس کا ریٹ نمبر ہو رہا آپ کو اس تعلق سے بھی میں بولوں گا یہ ریٹ ڈیو پی ایس آر نمبر ون فائی سکس نائن ون آف ٹو تھوزن ٹونٹی جو امیڈیٹ یہ گودشتہ ریٹ میں جو جرجمنٹ آیا جو افیڈیوٹ جائنٹ میمو فائل کرے وہ دیکھنے کے بعد امیڈیٹ دو دن کے اندر ہم ایک نئی ریٹ تیار کر کے ایک نئی ریٹ تیار کر کے ہم ہنیرابل ہائی کورٹ کے اندر فائل کیا یہ ہماری امانداری ہے یہ ہمارا جذبہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہم اس کے اندر جو ایس آڈمی نمبر ون ٹو فائی اس ٹوٹلی اگینس دہ پرویزن سابدہ پلیس آب ورشیب سپیشل پرویزن ایک نائنٹین نائنٹی ون کے تہد دہ سیکشن 2c of the act منسٹری of any other place of the public religious worship of any religious demolition of any section thereof by whatever framework called that section 2b of the act says that इसके तहद आपको कोई हख नहीं किसी को भी किसी के भी मजब कि किसी भी इबादतगा को तोड़ने की change करने की shift करने की इसके तहद हम एक रिट्पिटिशन दाले गुदिष्टा रिट्पिटिशन में भी हमारी बात ये थी section 32 1995 work act के तहद work board को notice नहीं दिया गया work board के इल्म में नहीं है 1991 act section 91 के act के तहद land activation भी नहीं किया गया कोई तरह की work board को भी इतला नहीं है यह मस्जिदों को शहीद जो हुए जो सेक्रेटरेट का काम शुरू हुआ आपको मालूम है चार तरफ से से सेक्रेटरेट के रस्त बंद कर दिये इसके अंदर ब्रीश को रखकर सेक्रेटरेट का demolition हुआ उससे हमारा कोई वो नहीं है आप पुली डिमालिश कर लो लेकिन जो मस्जिदे हैं जो मस्जिदे थी मस्जिदे हाश्मी और मस्जिदे दफ्तर या जामा मस्जिद हाली में उसको दो करोर लगा के बनाया गया वो मस्जिदों को आप शहीद करने का दिमालिश करने का कोई हक ने बनता हम ये रिट पिटिशन के अंदर पढ़िए मगर अल्ला उसके रसूल के सद्खे में अल्ला उसका रसूल का वास्ता आप गलत तहुमत मत लगाईए और जिसको बोले उसको मत बोलिए ये अपना मजब नहीं सिका रहा और मैं एक अड़वकेट होने के नाते आएंदा अगर सोशल मीडिया फेस्बुक में जाकिर हुसेन जावित के तालुख से अगर गलत बात और अन पार्लिमेंटरी लैंगवेज अगर दिल में जैसा बात करींगे इन्शालला अल्ला उसकी रसूल की खस्म ये बात अच्छी नहीं हुएंगी मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस दालूँगा और अल्ला उसकी रसूल की खस्म ये जो रिट पिटीशन के अंदर जो इनसाफ की जो लड़ाई है जो मस्जिदों को बनाने की यास्ते जो उठाया जो बीड़ा गया मेरे फाजिल दोस्त हैसिर मेमन और मेरे भाई शौकस सहाब और दिगर मेरे साती मेरे आफिस कुलीक्स और मेरे भाई अडवाकेट भाई भेंग आप सब लोगों का साथ आप लोगों का हिम्मत आप लोगों की साथ के वज़े से आप लोगों की दुआयों से आप लोगों की मदद से आपकी चाहत से अल्ला उसके रसूल के सद्के में दो बार मुझे बार कांसिल मेंबर बनाया اس چیز کے لیے بھی میں تہہ دل سے آج یہ پریس کانفرنٹ کے ذریعے میں شکر گزار ہوں انشاءاللہ جب تک ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کروں گا بار کانسل میں ہو ورک بورڈ میں ہو یا سماج میں ہو میں پہلے مسلمان ہوں میرا ایمان ہے میں مر کے اللہ کو مو دکھانا ہے حشر کے میدان میں میری پوچھ ہوگی میں کسی کے دباؤں میں کسی کے بولنے سے نہیں اللہ جو مجھے صلیتوں سے نوازا جو حمد دیا انشاءاللہ ذاکیر حسین جاوید میں بہت حمد ہے انشاءاللہ اللہ جو میرے سے کام لیں گا ضرور لیں گا اس باق سے آپ لوگوں کو بلائے گیا یہ ریٹ پیٹیشن کے اندر جو ہم نے واضح طور پر یہ ریٹ پیٹیشن دالا گیا جو وہی مسجد بنانا ہے کئی لوگ بول رہے دل میں سو زبانوں میں بول رہے اور نئی معلوم رہے کے بول رہے یہ کوئی نہیں جا سکتا ہے ایک بار گیا کورٹ میں خصہ ختم کورٹ کا ختم سب کا ختم یہ غلط ہے میرے بھائی آرٹکل فورٹین آرٹکل ٹونٹی فائیو آرٹکل ٹونٹی سکس آرٹکل ٹونٹی نائن اور پراپٹی آگ تری ہنڈریڈ اے کے تحت آپ کا ایک کانسٹیوشنل ریٹ ہے آپ ہائی کورٹ کو جا سکتے آپ انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے سپرنگ کورٹ تک جا سکتے انشاءاللہ میرے ایڈوکیٹ بھائیوں کا ساتھ ہے میرے آپ سب لوگوں کی دعایں ہیں بلخصیصی میرے والدہ کی دعا میرے ساتھ ہے میرے والدین کی دعا میرے ساتھ ہے ہر بار آپ لوگوں کے سامنے جو بھی فیکٹ سے رکھائی جائیں گا انشاءاللہ آج یہ ریٹ پیٹیشن نمبر ہو رہی یہ میں امپارٹن بات بولنا بھل گیا اس کے بعد سے یہ ورچول کورٹس رہنے سے فیزیکل کورٹس نیرہنے سے نمبر ہونے میں کئی دشواریاں پیدا ہوئے اس کے بعد دو بار ریٹن ہوا اس کے اندر تھوڑے جیوز کے طلب کیا گیا جو سکروٹنی کر کے جو نمبر کرنے کا جو ڈپارٹمنٹ رہتا ہائی کورٹ کے اندر یاسر محمد صاحب کو فون کیا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا اور ایڈوکیٹ جنرل کے آفیس سے فون آیا جس دن فائل کرے اللہ اس کے رسول کی خسم ستہ ویس تاریخ کے دن جس دن ہم یہ اپلوڈ کرے جو دعویٰ فائل کرے ریٹ پیشن ی ریٹ پیسے the engineering of chief roadside buildings the district collector Hyderabad district the commissioner of police Hyderabad city Bashirwag Hyderabad the commissioner greater Hyderabad municipal corporation office the Telangana state work board office CEO 27 تاریخ کے دن file کیے immediate پورے لوگوں کو notices دیے immediate advocate general office سے phone آتا ہے یاسر محمد صاحب کو آپ ایک extra copy بھیجائیے ایک آپ print out نکال کے بھیجائیے آپ advocate general office سے رابطہ رکھئے اس کے باوجود number ہونے میں کئی دشواریاں ہوئے اس کے بعد میں خود deputy register ناگیش بابو قیچھنید